ہیلو فرنڈز ویلکم چو می چینل کیانس کی دنیا آپ سبی کو کروہ چوتھ کی ہردک سب کامنا ہے میری سبی بہنوں کا سوہاگ ہمیں ساتھ بنا رہے اس منو کامنا کے ساتھ آج ہم اس قطعہ کا آرمب کرتے ہیں کروہ چوتھ ہندو کا ایک پرمک تیوار ہے یا بھارت کے پنجاب، اتر پردیس، حریانہ، مدر پردیس اور راجستان کا پروے یا کارتک ماس کے کرسنف بکش کی چدورتی کو منائے جاتا ہے یا پرو سوہاگبتی استریہاں مناتی ہے یا بھارت صبح سوردہ سے پہلے قریب چار بجے کے بعد شروع ہو کر رات میں چندرمہ درسن کے بعد سمپورن ہوتا ہے کارتک کرسن پکش کی چدورتی کو کروہ چوتھ بھارت کرنے کا ویدان ہے اس بھارت کی ویسستہ یا ہے کہ کیول سوہاگبتی استریہاں کو ہی یہ بھارت کرنے کا ادھیکار ہے استری کسی بھی آئیو جاتی ورن سمپردائی کی ہو سب کو اس بھارت کرنے کا ادھیکار ہے جو سوہاگبتی استریہاں اپنے پتی کی آئیو سوہاست و سوہاگبتی کی کامنا کرتی ہیں وہ یا ورد کر رکھتی ہیں تو آئیے اب ہم کروہ چوتھ کے ورد کی آرمب کرتے ہیں بہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک ساہوکار کے ساتھ بیٹے اور ان کی ایک بہن کروہ تھی سبھی ساتوں بھائی اپنی بہن سے بہت پیار کرتے تھے یہاں تک کہ وہ پہلے اسے کھانا کھلاتے اور بعد میں سوہم کھاتے تھے ایک بہر ان کی بہن سسورال سے مائی کے آئے ہوئی تھی سام کو بھائی جب اپنا ویہاپار ویفسائی بند کر گھر آئے تو دیکھا ان کی بہن بہت ویاکل تھی سبھی بھائی کھانا کھانے بیٹھے اور اپنی بہن سے بھی کھانے کا آگرہ کرنے لگے لیکن بہن نے بتایا کہ اس کا آج کروہ چوتھ کا نرجلہ ورد ہے اور وہ کھانا صرف چندرمہ کو دیکھ کر اسے اردھ دیکھ کر ہی کھا سکتی ہے چونکہ چندرمہ ابھی تک نہیں نکلا ہے اس لئے وہاں بھوک پیاس سے ویاکل ہو اٹھو تھی سب سے چھوٹے بھائی کو اپنی بہن کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی اور وہاں دور پیپل کے پیڑ پر ایک دیپک جلا کر چلنی کی اوٹ میں رکھ دیتا ہے دور سے دیکھنے پر وہاں ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ جیسے چطورتی کا چاند اُدیت ہو رہا ہو اس کے بعد بھائی اپنے بہن کو بتاتا ہے کہ یہ چاند نکل آیا ہے تم اسے اردھ دینے کے بعد بھوجن کر سکتی ہو بہن خوشی کے مارے سیڑھیوں پر چڑھ کر چاند کو دیکھتی ہے اسے اردھ دے کر کھانا کھانے بیٹھ جاتی ہے وہاں پہلا ٹکڑا موں میں ڈالتی ہے تو اسے چھیک آ جاتی ہے دوسرا ٹکڑا ڈالتی ہے تو اس میں بال نکل آتا ہے اور جیسے ہی تیسرا ٹکڑا موں میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے پرتی کی مرتیوں کا سمچار اسے ملتا ہے وہ باوکھلا جاتی ہے اس کی بھاوی اسے سچائی سے افغت کراتی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کروہ چوتھ کا عورت گلت طریقے سے ٹوٹنے کے کارن دیبتہ اس سے ناراج ہو گئے ہیں اور انہوں نے ایسا کیا ہے سچائی جاننے کے بعد کروہ نشچے کرتی ہے کہ وہ اپنے پتی کا انتیم سنسکار نہیں ہونے دے گی اور اپنے اسٹیتو سے انہیں پورن جیون دلا کر رہے گی وہ پورے ایک سال تک اپنے پتی کے سب کے پاس بیٹھی رہتی ہے اس کی دیکھوال کرتی ہے اس کے اوپر اگنے والی سوئی نوما گھاس کو وہ اکترت کرتی جاتی ہے ایک سال بعد پھر کروہ چوتھ کا دین آتا ہے اس کی بھاوی بھاویاں کروہ چوتھ کا عورت رکھتی ہیں جب بھاویاں اس سے آسرواد لینے آتی ہے تو وہ پرتیک بھاوی سے یم سوئی لے لو پیے سوئی دے دو مجھے بھی اپنی جیسی سوہاگین بنا دو ایسا آگرہ کرتی ہے لیکن ہر بار بھاوی اسے اگلی بھاوی سے آگرہ کرنے کا چل چلی جاتی ہے اس پرکار جب چھٹے نمبر کی بھاوی آتی ہے تو کروہ اس سے بھی یہی بات دھوراتی ہے یا بھاوی اسے بتاتی ہے کہ چونکہ سب سے چھوٹی بھائی کی وجہ سے اس کا عورت ٹوٹا تھا اتھا اس کی پتنی میں ہی سکتی ہے کہ وہ تمہارے پتی کو دوبارہ جیویت کر سکتی ہے اس لئے جب وہ آئے تو تم اسے پکڑ لینا اور جب تک وہ تمہارے پتی کو جندہ نہ کر دے اسے نہیں چھوڑنا ایسا کہ وہ چلی جاتی ہے سب سے انت میں چھوٹی بھاوی آتی ہے کروہ ان سے بھی سوہاگین بننے کا آگرہ کرتی ہے لیکن وہ ٹام مٹولنے کرنے لگتی ہے اسے دیکھ کروہ انہیں جھوڑ سے پکڑ لیتی ہے اور اپنے سوہاگ کو جندہ کرنے کے لئے کہتی ہے بھاوی اس سے چھوڑانے کے لئے نوچتی ہے لیکن کروہ نہیں چھوڑتی ہے انت میں اس کی تپسیا کو دیکھ بھاوی پسیج جاتی ہے اور اپنی چھوٹی انگلی کو چیر کر اس میں سے امرت اس کے پتی کے موہ میں ڈال دیتی ہے کروہ کا پتی ترنت شری گنیش شری گنیش کھتا ہوا اٹھ جاتا ہے اس پرکار پربو کرپا سے اس کی چھوٹی بھاوی کے مادھیم سے کروہ کو اپنا سوہاگ واپس مل جاتا ہے ہی شری گنیش ما گوری جس پرکار کروہ کا کو چیر سوہاگن کا وردان آپ سے ملا ہے ویسا ہی سب سوہاگینوں کو ملے اس پرکار کروہ چوتھ کی پرثم کتھا کا انت ہوا اب ہم دوتیے کتھا کی آرمب کرتے ہیں اس قطعہ کا سار یہا ہے کہ ساک پرست پور وید دھرم برامن کی ویواہیتہ پترے ویر وطی نے کروہ چوتھ کورت کیا تھا نیمانوسار اسے چندرودے کے بعد بھوجن کرنا تھا پرنتو اس سے بھوک نہیں سہی گئی اور وہ ویاکل ہو اٹھی اس کے بھائیوں سے اپنی بہن کی ویاکلتہ دیکھی نہیں گئی اور انہوں نے پیپل کی پیڑ کے آڑ میں آتیس باجی کا سندھر پرکاس پھلا کر چندرودے دکھا دیا اور ویر وطی کو بھوجن کرا دیا پرنام یا ہوا کہ اس کا پتی تتکال ادرس ہو گیا ادھیر ویر وطی نے بہرہ مہینے تک پرتیک چتورتی کو ورت رکھا اور کروہ چوتھ کے دن اس کی تپسیا سے اس کا پتی پناہ پرابت ہو گیا تو اس پرکار دوتیا کتھا کا انت ہوتا ہے اور اب ہم ترتیا کتھا کی ارمب کرتے ہیں ترتیا کتھا ایک سمیں کی بات ہے کہ ایک کروہ نام کی پتی ورتہ اس تری اپنے پتی کے ساتھ ندی کے کنارے ایک گاؤں میں رہتی تھی ایک دن اس کا پتی ندی میں اسنان کرنے گیا اسنان کرتے سمیں وہاں ایک مگر نے اس کا پیر پکڑ لیا وہاں منو سے کروہ کروہ کہ اپنی پتنی کو پکارنے لگا اس کی آواج سن کر اس کی پتنی کروہ بھاگی چلی آئی اور آ کر مگر کو کچھے دھاگے سے بان دیا مگر کو باند کر یمراج کے یہاں پہنچی اور یمراج سے کہنے لگی ہے بھگوان مگر نے میرے پتی کا پیر پکڑ لیا ہے اس مگر کو پیر پکڑنے کے اپراد میں آپ اپنے بل سے نہ رکھ میں لے جاؤ یمراج بولے ابھی مگر کی آیو سیس ہے اتا میں اسے نہیں مار سکتا اس پر کروہ بولی اگر آپ ایسا نہیں کروگے تو میں آپ کو سراب دے کر نشٹ کر دوں گی سن کر یمراج بھی ڈر گئے اور وہ پتی ورطہ کروہ کے ساتھ آ کر مگر کو یم پوری بھیج دیئے اور کروہ کے پتی کو درگھائیو ورش کی آمنہ کی کامنا دی ہے کروہ ماتا جیسے تم نے اپنے پتی کی رکھچہ کی ویسے سب کے پتیوں کی رکھچہ کرنا اسی کے ساتھ تریتیے کتھا کا انتھ کرتا ہوں اور چوتھی کتھا کا آرمب کرتا ہوں چوتھی کتھا ایک بار پانڈو پوتر ارجون تپسیا کرنے نیلگری نامک پروت پر گئے ادھر درابدی بہت پریسان تھی ان کی کوئی خبر نہ ملنے پر انہوں نے کرشن بھگوان کا دھیان کیا اور اپنی چنتہ ویکت کی کرشن بھگوان نے کہا بہنا اسی طرح کا پرشن ایک بار ماتا پاروطی نے سنکر جی سے کیا تھا پوجن کر چندرمہ کو اردھ دے کر پھر بھوجن گرہن کیا جاتا ہے سونے چاندی یا مٹی کے کروے کا آپس میں آدان پردان کیا جاتا ہے جو آپ سے پریم بھاو کو بھڑھاتا ہے پوجن کرنے کے بعد مہیلائیں اپنے سات سسور ایو بڑوں کو پرنام کر ان کا آسیرواد لیتی ہیں تب سنکر جی نے ماتا پاروطی کو کرو چوتھ کا ورد بت لیا اس ورد کو کرنے سے اس تریا اپنے سوہا کی رکھ ہر آنے والے سنکر سے ویسے ہی کر سکتی ہیں جیسے ایک برہمن نے کی تھی پر چین کال میں ایک برہمن تھا اس کے چار لڑکے ایوام ایک گنو وطی لڑکی تھی ایک بار لڑکی مائکے میں تھی ایک کرو چوتھ کا ورد پڑا اس نے ورد کو ویدھی پور ورک کیا پورے دن نرجلا رہی کچھ کھایا پیا نہیں پر اس کے چاروں بھائی پریسان تھے کہ بہن کو پیاس لگی ہوگی بھوک لگی ہوگی پر برہن چندرود کے بعد ہی جل گرہن کرے گی بھائیوں سے نہ رہا گیا انہوں نے سام ہوتے ہی بہن کو بنا چندرود دی دکھا دیا ایک بھائی پیپل کی پیڑ پر چھلنی لے کر چڑھ گیا اور دیپک جلا کر چھلنی سے روسنی اتپن کر دی تب ہی دوسری بھائی نے نیچے بہن کو آواز دی دیکھو بہن چندرود اندرانی نکل رہی تھی ان کے اس دکھ نہ دیکھا گیا ان سے ان کا دکھ نہ دیکھا گیا برہمن کنیا نے ان کے پیر پکڑ لی اور اپنے دکھ کا کارن پوچھا تب مہارانی اندرانی نے بتایا تُو نے بینا چندر درسن کیا کروا چوت کا ورد توڑ دیا اس لئے یا کشت ملا اب تُو ورث بھر کی چوت کا ورد نیم پوروک کرنا تو میرا پتی جیویت ہو جائے گا میرا پتی جیویت ہو جائے گا اس نے اندرانی کے کہے انوشار چوت ورد کیا تو پونا سو بھاگواتی ہو گئی اس لئے پرتیک اسطری کو اپنے پتی کی درگھائیو پرابط کر واپس لوٹ ہے تب ہندو مہیلائیں اپنے اکھنڈ سوہاک کی کرو چوت کا ورد رکھتی ہیں تو اس پرکار کرو چوت کی چارو قتھائیں سمپن ہوئی جائے چوت مات ایسے